یہ جو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے پردھان منطری اس کو حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات اس کے ایکسپنڈیچر کو برداشت کرے بھارت کے غریبوں کے پاس پردھان منطری سالے چار ہزار روپیے دے کر اس کوویڈ ٹیسٹ کرانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ اپنے افراد خاندان کا ٹیسٹ کرا سکیں ہم بھارت کے وزیر آزم سے پرائی منسٹر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ آٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت رائٹ ٹو لائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو فری میں کرائے اور میں بحیثیت ایم پی پرائی منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہر ایم پی کو ایم پی لائٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں آپ پورے ایم پی اس کو اجازت دیجئے کہ ہم وہ ایم پی لائٹ کے پیسوں کے ذریعے ہمارے کانسٹیٹونسی میں جتنے لوگ چاہتے ہیں ان کا ہم فری میں ٹیسٹ کروائیں یعنی ہمارے ایم پی لائٹ کے جو پیسے ہیں جو سالانہ ہم کو دیے جاتے ہیں ہم اس کے ذریعے ان تمام کا ٹیسٹ کرائیں آپ ریگولیشنز اور نارمز آپ کریئٹ کریے میں سپیکر لوگ سوا سے بھی عدباً گزارش کرتا ہوں کہ سپیکر صاحب آپ ایک فیصلہ لیجئے سرکار سے کہیے کہ ایم پی لائٹ کے ذریعے ہم اس کوویڈ نائنٹین کا ہمارے کانسٹرنسی کے رہنے والوں کا ان کا ٹیسٹ کروا سکیں کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس جگہ پر ہے اس میں بھی پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور سالے چھار ہزار روپیے بھارت کے غریب نہیں دے سکتے خدا نہ خاصتہ اگر یہ پھیل جائے گا تو ٹیسٹ 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 اس کو روکنے کا ایک اور طریقہ صرف یہی ہے کہ ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم پردان منطری سے پرائے منسٹر آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمپیز کے ایمپی لائٹ سے ہم کو اجازت دیجئے آپ میں عیدر آباد کے کانسٹنسی کے ان تمام غریبوں کے لیے اپنے ایمپی لائٹ سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں جب تک ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے نہیں روک پائیں گے